الحمدللہ اللہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنيا اللہ لہم و لعیم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَيَوَان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةَ آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کی یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے دنیا کی اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اچھے عامال کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں خود رب تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَانُ عَمَالَ انسان کے لئے دنیا دار الامتحان ہے اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہیت مختصر ہے دنیا کی زندگی چکے مختصر ہے آخرت کی زندگی لمبی اور دائمی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کے مطلق فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ جو آخرت کی زندگی ہے یہ اصل جینا ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو مختصر سا وقت عطا فرمایا ہے اور یہ آخرت کی تیاری کے لئے ہے رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کیلئے ہے جو انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ ان عامال میں خرج کرے کہ جن عامال کے کرنے پہ رب تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے بغرنا وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے اور گزرتا ہی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی کا اختتام ہوگا اور اس وقت بشتانا پڑے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا ہوتا وقت کا کام ہے گزرنا یہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے زندگی والا آدمی صاحب زندگی انسان یہ صحیح طرح خرچ کر رہا ہے کہ نہیں اگر صحیح طرح خرچ کرے گا وقت نے پھر بھی گزرنا ہے اگر صحیح طرح خرچ نہ کرے گا وقت نے پھر بھی گزرنا ہے جس طرح کہ دیکھیں برف ہے برف برف کا کام ہے پگلنا اگر برف کو استعمال کر لیں گے تو برف پھر بھی پگلے گی اگر استعمال نہ کریں گے پھر بھی پگلے گی ایک آدمی ہے بزار سے برف خرید کر لیا اور مقصد یہ تھا تیز سے پانے کو تھنڈا کرو تھنڈا اور میٹھا شربت پیوں لیکن ابھی لے کر آیا تو پانی میں ڈالا نہیں پیسے ہی پڑی ہوئی ہے تو برف یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے ابھی پانی میں نہیں ڈالا گیا تو میں نہ پگلوں بلکہ برف اپنی روٹین کے ساتھ پگلتی رہے گی یہ برف خرید کے لانے والا آدمی جس مقصد کے لیے خرید کے لائے ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لے گا پھر بھی پگل جائے گی نہیں استعمال کرے گا تو وہیں پڑی پڑی پگل جائے گی ایک وقت آئے گا دیکھیں گے کہ برف کی جگہ پر پانی ہوگا اور پھر دیکھیں گے ایک وقت کے بعد پانی بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ جگہ خوشک ہوگی تو جس طرح برف اس کا کام پگلنا ہے یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ کو خرید کے لانے والا اس کو صحیح استعمال کر رہے کے نہیں اسی طرح وقت اس کا کام ہے گزرنا یہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی انسان صحیح طرح مجھے استعمال کر رہا ہے یا نہیں اگر وقت اس طرح گزرے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے تو اس نے تب بھی گزرنا ہے اگر وقت گزرے نماز اور روزے اور اچھے آمال میں اس نے تب بھی گزرنا ہے لہذا یہ انسان کی اکل مندی ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کریں حضور نبی اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے متعلق فرمایا ہے الدنیا مزرات الاخرہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے کیا مطلب مطلب اس کا یہ کہ بھئی جس طرح انسان کوئی کھیتی کاش کرتا ہے تو کھیتی کاش کرنے کے بعد انسان کو کھیتی کی بقدر اس میں محنت کی بقدر بعد میں فصل حاصل ہو جاتی ہے اناج حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا اس کے اندر جو بھییں گے وہی کاش کریں گے کاشتکار دنیا میں جو بوتا ہے تو وہی کاش کرتا ہے انسان جو عمل کرے گا اسی کا بدلہ ملے گا اس دنیا کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کے بدلے کو دیکھ لے گا اور ذرہ بھر برائی کرے گا تو اس کے بدلے کو دیکھ لے گا تو گویا انسان کی یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بھوئے گا آخرت میں وہ پا لے گا جس طرح کاشتکار جو بھی بوتا ہے تو اسی کو کاتتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بیجے کاشت کرے تو چاول اور حاصل ہو اس کو گندم بھی اگر اس نے چاول کاشت کیے ہیں تو چاول ہی حاصل ہوں گے گندم کاشت کی ہے تو گندم ہی حاصل ہوگی جو کاشت کیا وہ ہی ملے گا اسی طرح انسان اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو یہ دنیا کی زندگی کی مقابلہ میں اصل زندگی فرمایا ہے قرآن کریم نے بھی دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی کو آخر زندگی فرمایا گیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک مسافر خانے کیسی ہے جس طرح ایک مسافر دنیا میں سفر کرتا ہے تو جب سفر سے تک جاتا ہے تو اس کو آرام کرنے کے لیے جائے قیام کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی جگہ ٹھہرتا ہے اور وہاں پہ جو ضروریات ہیں پوری کرتا ہے اگر ثقاوت ہو گئی ہو تو نیند پوری کرتا ہے اپنی ثقاوت کو اتارتا ہے کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھاتا ہے اور ضروریات تو پوری کرتا ہے تو لیکن مسافر جس جگہ پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے بلکہ میں نے آگے سفر کر کے جانا ہے یہ تو میری عارضی قیام گاہ ہے اسی طرح مومن کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے یہاں تو ہم ایک مسافر کی طرح جس طرح وہ مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے یا کسی جگہ پہ عارضی پڑھو کرتا ہے تو اسی طرح ہماری یہاں پر ایک عارضی قیام گاہ ہے تو یہ دنیا عارضی جگہ ہے وہنے کی اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہے مومن کا ٹھکانہ آخرکار جنت ہے لیکن وہ مومن جو دنیا میں ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال اچھے نہ کرے گا یا اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کو آخرکار قانون کے مطابق تو اپنے گناہوں کا خمیازہ بہتنا پڑے گا تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہیت محتصر ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کا یہ گمان بھی ذکر کیا ہے کہ وہ یہ تصور کریں گے لم یلبسو الا آشی جیتن اوز ہاہا دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو سمجھیں گے گویا کہ وہ دنیا میں ایک شام ٹھہرے یا ایک صبح ٹھہرے ایک شام کتنا کا وقت ہوتا ہے ایک صبح کا وقت آخر کتنا کا ہوتا ہے وہ نہیت محتصر ہوتا ہے تو آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی ایک شام کے برابر ہوگی یا ایک صبح کے برابر ہوگی زاربات شام اور صبح نہیت ہی ایک مختصر وقت ہے تو اسی طرح آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی ایک نہیت مختصر ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ کھیل اور تماش ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے تو کھیل اور تماشا کیسے ہے کہ دیکھو جس طرح کے کھیل ہے کھیل کے بارے میں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ کھیل کھیلنے والے بساوقات تو سارا سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اور بساوقات بہت تھوڑی دیر کھیل کے واپس آ جاتے ہیں کھیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب ختم ہو جائے تو اس کی طرح زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے بساوقات بچے گھر سے کھدو کھونڈی اٹھاتے ہیں کرکٹ کے بیٹ اور بلے اٹھاتے ہیں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں کیا ہوا جی کھیلنے گئے تھے لیکن وہاں لڑائی ہو گئی اس لیے جلدی واپس آ گئے بساوقات کھیلنے کے لیے جاتے ہیں صبح کو جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں اور بساوقات والدین کو جوتے مار کے واپس لانا پڑتے ہیں تو کھیل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کتنا لمبا ہو کتنی دیر تک ہو کتنا وقت تھا اس کا اسی طرح دنیا کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کتنا وقت ہے اس کا اسی طرح دنیا کی زندگی کو تماشا فرمایا گیا تو یہ تماشا کیا ہے تماشے کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب ختم ہو اور اپنا کب شروع ہو اب مداری بساوقات تماشا کرنے والے آتے ہیں تو بساوقات تماشا کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے اردہ گرد جو لوگ جمع ہیں اور وہ واقع ہی ہماری وصلہ وضائی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ان کرتبوں پر جو ہے انعام بھی دے رہے ہیں تو وہ لالچ میں آ کر اپنے تماشے کو لمبا کر دیتے ہیں لیکن جو ہے اگر دیکھا جائے کہ بھائی تماشا جو ہے کرنے والے کی وصلہ وضائی نہیں ہو رہی بلکہ اس کو انعاموں کرام کی بجائے جو ہے اپنا لانت فٹکار کا سامنا ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ اس نے کیا کمال دکھایا یہ کیا کمال کے چیز ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر بس تماشا کرنے والا اپنا تماشا زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھتا تو جیس طرح تماشے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا ہو لمبا ہے کہ مختصر ہے کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں بہت لمبی ہے انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو عموماً اپنے متعلق یہ ذہن ہوتا ہے کہ میری زندگی تو بہت لمبی ہے میری زندگی تو بہت لمبی ہے لمبی اور لمبی امیدوں کے ساتھ انسان جیتا ہے اور حالانکہ اس کے سامنے اس کے ہم عمر لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں اور بچہ اوقات اس کے سامنے اس کی زندگی میں اس سے چھوٹی عمر کے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ میری زندگی تو بہت لمبی ہے میں نے نہیں ابھی مرنا اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے بس اوقات اپنے چھوٹے بھائی کو دفن کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے بس اوقات اپنے بیٹے کو دفن کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے بس اوقات اپنے پوتے کو دفن کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ گمان ہوتا ہے اس کی زندگی تو تھوڑی تھی یہ تو مر گیا لیکن میری زندگی بھی بہت لمبی ہے جس آدمی کا یہ گمان ہے کہ میں نے ابھی مرنا نہیں ہے میری زندگی بہت لمبی ہے تو وہ بھی عقل ہے وہ سمجھ نہیں سکا کہ در حقیقت دوسروں کے مرنے سے یہاں کیا مقصود ہے اور دوسروں کو دفنانے سے کیا مقصود ہے دوسروں کی نماز جنادہ پڑھنے سے کیا مقصود ہے دوسروں کو گسل دینے سے کیا مقصود ہے انسان جو زندہ ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ مرنے والے کو گسل بھی دے اس کے ذمہ واجب ہے مرنے والے کو کفن پینائے اس کے ذمہ واجب ہے مرنے والے کی نماز جنادہ پڑھے اس کے ذمہ واجب ہے مرنے والے کو خود دفن کر کے آئے تو دیکھو سارے کے سارے چیزیں جس طرح میت کے حقوق میں سے ہیں اسی طرح یہ سارے کے سارے چیزیں انسان کے لئے عبرت کا مقام بھی ہے جب ایک انسان اپنی کسی عزیز اپنی کسی رشتہ دار کو دنیا میں آتے دیکھتا ہے اور پھر دنیا سے جاتے بھی دیکھتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے فلان آدمی فلان کا بیٹا فلان کا بائی فوت ہو گیا اس کا اتنے بجے جنازہ ہے یہ اعلان اسی کا نہیں ہے در حقیقت یہ ہمیں توجہ کروانے کے لئے کہ بھئی دیکھو یہ اعلان ہے موت کا کل نفس انسان کا طول موت کی طرف اشارہ ہے آج یہ فوت ہو گیا اس کے بعد تم نے بھی مرنا ہے یہ مرا ہے تم نے بھی مرنا ہے یہ گیا ہے تم نے بھی جانا ہے یہ جو اعلان ہوتا ہے کہ در حقیقت زندوں کے لئے موت کا پیغام ہے کہ فلان مر گیا تمہاری بار یہ آنے والی تو زندہ کو کہا گیا تمہارے عزیز و اکارم میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کو اپنے ہاتھوں سے گسل دینا ہے جب اس کو اپنے ہاتھوں سے گسل دو گئے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی بھی دیکھو آج یہ یہاں پڑا ہے اور میں اس کو گسل دے رہا ہوں کل کو میں بھی اس جگہ پڑا ہوں گا مجھے بھی کوئی گسل دے گا اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا کیا میں نہیں مرنے سے پہلے پڑنے کی تیاری کر لی تھی اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصد رب تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں انکاموں کے اندر جب انسان دوسرے کا کفن خریدتا ہے دوسرے کو کفن پہناتا ہے تیسے بات کی طرف اشارہ دھیان ہے اعلان ہے کہ آج اس کا کفن خریدتا جا رہا ہے آج اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا تجھے بھی کفن پہنایا جائے گا جب نماز جنادہ پڑی جاتی ہے اور گھر سے مید کا جنادہ انسان اٹھاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس میں یہ حکمت ہے انسان جنادہ کسی کا اٹھائے اس کو جنادہ اپنا یاد ہے کہ میں نے بھی اس حالت کے اندر اپنے گھر سے نکلنا ہے تو میرا بھی جنادہ پڑا جائے گا اور پھر دفن کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس بات کی طرف دھیان ہے کہ دیکھو آج فلاں مرے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوں کل کو اس تھگا مجھے بھی دفن کیا جائے گا اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میری آخرت کیلئے کتنی تیاری تھی تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے کل میں شکر ادا کرنا چاہئے اے اللہ تیرا شکر ہے میں اس برنے والے کی جگہ نہیں ہوں آپ نے مجھے مولت دے دی ہے ابھی میں کچھ اور وقت رہ رہا ہوں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ ہر قسم کی نافرمانی سے میں جتنی زندگی رہ گئی ہے یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق گزار رہا ہوں گا تو یہ در حقیقت توبہ کی منادی ہے جو کسی کے فوتگی کا اعلان ہے کسی کے جنادے کا اعلان ہے کسی کا ہم جنادہ پڑھتے کسی کو ہم دفن کرتے یہ در حقیقت اعلان ہے اس چیز کا کہ جو دنیا میں آیا وہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے اور ہر آدمی کا رب بطالہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے لیکن کسی انسان کو بتایا نہیں گیا کسی انسان کو بتایا نہیں گیا کہ تیری زندگی ہے کتنے ہر انسان اپنے ہر گھنٹے کو اپنا آخری گھنٹہ سمجھے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھے اگر نماز کی توفیق ہے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے کہ بتا نہیں اس کے بعد اگلی نماز بننا نصیب ہوگی کی نہیں ہوگی ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھے ہر سال کو آخری سال سمجھے ہاں جی یہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کہا کہتے ہیں موتو قبل انت موتو مرو مرنے سے پہلے کیا مطلب مرو موت کی تیاری کرو موت کے آنے سے پہلے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرلیں گے تو پھر انشاءاللہ مرنا بھی آسان ہو جائے گا حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ آدمی نیک ہے تو پھر اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں جہاں اس نے آخر کر جانا ہے اور اگر آدمی بد ہے تو دودھک کی مکہ مشاہدات ہوتے ہیں یعنی دودھک کا مشاہدہ کروا جاتا ہے تو نیک آدمی ہوتا ہے تو نیک آدمی نیک آدمی کی کوش ہوتی ہے کہ مجھے جلدی ہی جالا اس ٹھکانے کی طرف لے جائے اور موت کے وقت اس کو رخصد ہوتے وقت رو کے نکلتے وقت ایک خوشی ہوتی ہے چہرے پر آپ کا بھی غور فرمائیں نیک آدمی دنی سے جاتا ہے تو بس اوقات اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی خوشی کے اثار ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور جنت دکھائی جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کی جان نکل جاتی ہے اور برا آدمی جو ہے جب اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے جب غریب ہوتی ہے بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والے بعض حضرات مرتے ہیں تو ان کے موں ٹیڑے اس کے چہرے ٹیڑے آنکھیں عزیب و غریب اور کیفیت عزیب ہوتی ہے تو وہ دو دکھ کے مشاہدہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جب آدم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی کی روح نکالنے کیلئے فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کے جاتا ہے آنکھیں جو نا فٹی کی فٹی لے جاتی ہیں آنکھیں جو بند نہیں ہوتی نا بس اوقات تو کھلی کھلی ہوتی ہیں فوراں بعد بند کرتے تو ٹھیک ہے بگر نہ بند نہیں ہوتی پھر تو یہ آنکھیں جو کھلی ہوتی ہیں یہ آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو شہر تھے تو ان کی افاد کا وقت کرے وقت کے افاد ہو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو بھائیو یہ دنیا کی زندگی اللہ رب اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کی ہے لیکن کوئی بتانے حریم میں فرماتے جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ایک گھڑی بھی ایک لمحہ بھی ایک گھنٹہ ایک منٹ بھی اس کی موت مؤخر نہیں ہوتی اور جو وقت تا ہے جو وقت تا ہے تو اس سے پہلے بھی نہیں آتے اپنی تیر شدہ وقت سے نہ یہ لوگ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں جو وقت تا ہے اسی میں موت آئے گی جو کفار ہیں وہ سوقات ان کو رب تعالیٰ کے ان اعلانات کے بارے میں مسلمانوں کی ان نظریات کے بارے میں اس کو کچھ بات آتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت ایک گھڑی چند لمحات چند گھنٹے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بس اوقات اپنے اکل سے اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کی فلسفروں میں ایک فلسفر ہوا ہے افلاتون کے نام سے افلاتون یہ بہت بڑا فلسفر تھا تو اس نے ایک دن سوچا ایک دن سوچا کہ یہ جو مومن لوگ کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے کہ انسان کی موت کا جو وقت مقرر ہے اسی پہ آتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگی ہوتی ہے نہ پیچھے تو یہ بہت عجیب ہے اگر مجھے پتا چلے جائے کہ میری موت کب ہے تو میں اپنی موت کے وقت کو کچھ دیر کے لئے ٹال کے دکھاؤں اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر کو بتا دیا کہ افلاتون کو کہہ دو تمہاری موت کا فلان وقت مقرر ہے فلان دن فلان وقت تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی موت کو کچھ وقت کے لئے مؤخر کر دوں گا کچھ دیر کے لئے ٹال دوں گا تو لو ہم نے تمہارا وقت بتا دیا اپنے وقت کو مؤخر کر کے دکھاؤ تو لہتے وقت کے پیغمبر نے افلاتون کو بتا دیا کہ تمہاری موت کا فلان دن مقرر ہے فلان وقت مقرر ہے لہذا اگر اس کو ٹال سکتے ہو تو ٹال لو جب اس کو پتا چلا تو اس نے ایک ہیلہ سوچا کہ دنیا میں کوئی عجیب کام کر جاتا ہوں تو لوگ مجھے یاد کریں گا کہیں گے افلاتون آیا تھا اپنی زیانت کی بنا پر عجیب کام کر گیا تو یہ جو کہا گیا وقت مقرر ہے موت کا تو میں کسی ہیلے بہانے سے اپنی موت کے وقت کو کچھ دیر کے لئے موخر کر دیتا ہوں کسی ہیلے سے اس نے ہیلے سوچا کہ اس کو بتا دیا گیا فلان دن اور فلان وقت وہ تمہاری موت آئے گی تو اس نے تدبیر یہ اختیار کی اپنی موت کو موخر کرنے کی کہ اپنے جیسے مجسمت تیار کروائے اپنے جیسے اپنی شکل کے آدمی تیار کروائے اور ایک کمرے کے اندر میز رکھا اس کی ارت ارت کرسیاں رکھی اور کرسیوں کے اوپر جو ہے اپنے ہم شکل بندے بٹھا دیئے انہی کی اندر جونا خود نہیں ملکے بیٹھ گیا یعنی ہم شکل کئی بندے ہوئے تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ازرائیل آئیں گے تو اصلی افراد ان کو دوٹتے ہوئے ان کو کچھ دیر لگ جائے گی تو لہذا دیکھے گا ادھے در ازرائیل بھی ہیں اس میں اصلی افراد ان کونس ہے تو کئی جو بیٹھے ہوئے ہم شکل تو دوٹتے ہوئے دیر لگ جائے گی تو میری موت کا جو وقت ہم کر رہا ہوں اس میں کچھ تاخیر ہو جائے گی اور لوگ پھر میری مثال لے دیا کریں گے واہ بھی واہ فراتون اتنا اقل مند تھا کہ اس نے تدبیر سے اپنی موت کا کچھ وقت مؤخر کر دیا ہوشی آرہی اور چلاکی سے اس لیے جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے مجسمی تیار کرائے اور میز کی ارتکہ کرسیوں لگوا کر ہاں جی مجسمی اس پہ رکھ دیئے اور خود بھی ان کو درمیان بیٹھ گیا اس گمان کے ساتھ کہ ازرائیل آئیں گے اور ان کو مجھے ڈھوٹتے ہوئے دیر لگ جائے گی تو وقت ہے زیادہ گزر جائے گا موت میری مؤخر ہو جائے گی تو میری واہ واہ ہو جائے گی اور تو ازرائیل آگئے وقت پہ آگئے وہ تو ایسے وقت کے بابندہ ہیں دنیا میں کوئی ایسا وقت کے بابندہ ہے ہی نہیں آگئے دیکھا تو کئی افراد بیٹھے ہوئے ہیں افلاتون درمیان میں بیٹھا ہوا اور ارتکہ دو مجسمیں جو کہ اس نے اپنے تیار کروائے تھے وہ بھی کرسیوں پر موجود ہیں اب ازرائیل آئے اور آ کر کہا اے افلاتون اس کو آواز دی تو یہ فورن بولا ہاں جی فورن بولا ہاں جی تو ہرت ازرائیل نے کہا اے بے وکوف دیکھ تجھ میں اور ان میں یہی فرق ہے تو بولتے اور یہ بولتے نہیں ہیں یہی تیری موت کا وقت مقرر ہے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا فورن اس کی جان نکال لی تو اس نے کتنا وقت لگایا اپنی موت کے کچھ لمحات کو موخر کرنے کے لیے کہ دنیا میں جو کہا جاتا ہے مومن لوگ کہتے ہیں موت کا وقت مقرر آگے بچھا نہیں ہو سکتا تو اپنے جیسے مجسمیں تو یار کروا کے کمرے میں سب کو کرسیوں کے اوپر بٹھا دیا خود درمیان میں بیٹھ کے جب ازرائیل کو ڈھوٹتے ہوئے دیر لگ جائے یہ اصل افلاتون کونس ہے تیری ازرائیل نے آتے جب آپ نے فان کا مظاہرہ کیا فارم آواز لگائی تو یہ بہوکوفر فارم بوٹ ہے افلاتون کہتا ہاں جی جو مجسمیں تھے وہ کہاں بول لیں گے تو موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پہ آکے رہتی ہے نہ ایک گھڑی ایک لمحہ ایک منٹ آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہوتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اپنے امتیوں کے پاس تشریف فرما تھے مشکاش شریف میں واقع ہے تو ایک آدمی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی حضرت ازرائیل آئے تو اس آدمی کو گھول نہیں لگے حضرت شریف میں واقع ہے اس آدمی کو گھول نہیں لگے تو اس نے کہا حضرت ازرائیل آگئے ہیں اور مجھے گھول رہے ہیں تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کر ہندوستان میں پھینک بیٹھے ہو تھے شام میں ملکہ شام میں اور کہا کہ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کر ہندوستان میں ڈال دیں ازرائیل میرے پیچھے میں اسے بچنا چاہتا ہوں تو حرد سلیمان علیہ السلام کی جس طرح اور بہت ساری خصوصیات ان کا خصوصی تھی ہوا ان کے تابے تھی ہوا میں ان کا تخت اڑتا تھا تو ہوا تابے تھی آپ نے کہا چلو یہ کہتا ہے تو ہوا کو ارگم دیا بھی اس کو ہندوستان میں ڈالنا چنانچہ جب وہ آدمی غائب ہوا اسرائیل بھی غائب ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل آئے حرد سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل پہلے تم آئے تھے اور پھر غائب ہو گئے اب دوبارہ آئے ہو تو اس آدمی تو کیوں گھور رہے تھے تو اسرائیل فرمانے لگے حضرت جی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند لمحات کے بعد اس کی جان ہندوستان میں نکال لی ہے تو یہ یہاں شام ملک ہے شام میں یہاں بٹھا ہوتا آپ کے باس تو مجھے اس کو اس بات میں غصہ آیا کہ اس کی موت میں چند لمحات رہ گئے تو یہ یہاں بٹھا ہے تو میں نے اس کو گھورا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے آشد رخاص کی کہ ہوا کو حکم دو مجھ کو ہندوستان میں ڈال دے چنانچہ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہندوستان میں ہوا نے اس کو پہنچا ہے ابھی میں ہندوستان میں اس کی اس جگہ پہ جان نکال کے آئے ہیں تو جس آدم کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے کچھ لمحات بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے لیکن یہ وقت مقرر اللہ پاک کو بتا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کونس ہے جب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کونس ہے ہر وقت اپنی موت سامنے ہونے چاہیے اور آخرت کی تیاری آدمی کی ہونے چاہیے جو بھی آدمی دن گزارتا ہے سمجھیں میری زندگی کا آج آخری دن ہے جو سال ہے میری زندگی کا آخری سال ہے ہاں جی دیکھیں یہ نیا سال شروع ہو گیا دو ہزار بائیس سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو گیا اب اس نئے سال کے اندر پتہ نہیں کس کس کی موت دکھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس کس کا یہ زندگی کا آخری سال ہے اور یہ پتہ نہیں جنوری کا مہینہ کس کس کا مہینہ آخری ہے ہم ہر روز بھی کر بھی اعلان سنتے ہیں فلان آدمی فوت ہو گیا فلان آدمی فوت ہو گیا تو یہ در حقیقت ہمارے لئے اعلان ہے کہ فلان فوت ہو گیا تم بھی تیاری کر لو تمہارا بھی ٹائم آنے والا ہے تو یہ بار بار اعلانوں کا ہونا رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے منادی ہمارے لئے توبہ کا اعلان ہے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اس کی جگہ پر اگر تم ہوتے تمہاری آخرت کے لئے کیا تیاری تھی تو اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگیاں عطا کی ہیں ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہیت مختصر ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو کھیل اور تماشا فرمایا وہ فرمایا کہ آخرت کی زندگی اثر جینا ہے اس لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے کھیتی فرمایا اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو یہ ایک مسافر خانہ قرار دیا اس دنیا کے اندر انسان پر اچھے اور بری حالات آتے ہیں مومن کو منصبت کافر کے زیادہ تنگیاں آتی ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت القافر کہ دنیا یہ مومن کے لئے کہت خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ بحاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی کو آخرت کے لئے بہترین پیش خیمہ فرمائے وآخر دھوانا ان الحمدللہ رب بنا